ہیڈ لائنز کے آ رہی ہیں امیر زیادہ باپ بیٹا دھوپ کر جان بھر کہیں لکھا جا رہا ہے کہ امیر سیر کرنے کے شوق میں دھوپ گئے اور غریب جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں دھوپ گئے کہیں لکھا جا رہا ہے اللہ کے گریفت کہیں وارننگ کہیں اس طرح کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو لوگ جو سٹرپ میں تھے جو آبدوز میں تھے جو زیرے سمندر جو ہے وہ کہیں دھوپنے کا ان کا خرچہ ہے وہ اس بارے میں ایک قسم کی خوشی کا اظہار نا چاہتے ہوئے بھی ہمارے سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے جو بڑا افسوسناک ہے اسلام علیہ وسلم حواتین و حضراء ڈاکٹر عبدالباسیت آپ سے مخاطب ہوں اس ہفتے دو بڑی افسوسناک خبریں ہیں ایک یہ تھی کہ ایک کشتی جو ہے وہ یونان میں اولٹ گئی جس میں تقریباً چیس سات سو افراد سوار تھے اور کچھ شہید ہو گئے کچھ اس میں لا پتہ ہوئے بہت افسوسناک حادثہ تھا پھر ایک اور خبر آئی اور وہ یہ تھی کہ بہرے اوکیان اس میں ایک عبدوز جو ہے وہ گم ہو گئی ہے اور وہ بیسیکلی ایک ٹرپ پر تھی اور اس میں تین چار افراد سوار تھے جن میں سے دو کا تعلق پاکستان سے تھا جو پاکستان کا بہت بڑا بزنس گروپ ہے ایک انگرو گروپ اس کے مالکان تھے ان کا باپ اور بیٹا جو ہے وہ اس میں سوار تھے اور اس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اس کا رابطہ پیچھے جو ہے وہ کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے پاس تقریباً دس بارہ گھنٹے کی آکسیجن ہے اور وہ بڑی مشکل میں ہے اور ان کو تلاش کرنے والے جو ہیں وہ ابھی تک انہیں تلاش نہیں کر سکی یہ بہت افسوسناک خبریں ہیں دوڑوں لیکن اس وقت جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ سوشل میڈیا پر موجود اس نیگٹیوٹی اس حسد اس جلن اور اس اپنے ایک قومی طرزی عمل پر بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑا افسوسناک ہے ہیڈ لائنز کیا آ رہی ہیں امیر زیادہ باپ بیٹا دوپ کر جان بھر کہیں لکھا جا رہا ہے کہ امیر سیر کرنے کے شوق میں دوپ گئے اور غریب جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں دوپ گئے کہیں لکھا جا رہا ہے اللہ کے گریفت کہیں وارننگ کہیں اس طرح کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو لوگ جو سٹرپ میں تھے جو آبدوز میں تھے جو زیرے سمندر جو ہے وہ کہیں دوپنے کا ان کا خلچہ ہے وہ اس بارے میں ایک قسم کی خوشی کا اظہار نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے جو بڑا افسوسناک ہے یہ ایک ٹرپ ہوتا ہے جو ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ٹائٹین اس آبدوز کا نام ہے اوشن ہیٹ اس کا نام ہے اور اس کا خرچہ پاکستانی روپوں میں تقریباً ساڑھے سات کروڑ روپے ہے جو کہ تقریباً دھائی لاکھ امریکی ڈالر ہیں اب وہ وہاں پہ گئے باپ بیٹا اور اس دوران ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اور پوری قوم جو ہے وہ اس میں اپنا اپنا لیکچر جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امیر لوگ جو ہیں وہ ڈوب جائے تو اس میں کوئی دلی ہمدربی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی یقین کریں امیر ہونا ترقی آفتہ ہونا ہمارے ملک میں ایک گالی بن کے رہ گیا ہے ہمارے ہاں لوگ بڑی گاڑی والے کو بڑے بنگلے والے کو بڑے بزنس والے کو ہمیشہ چور مجھے یاد ہے ہمارے جنرل سرجری میں اپنا ہاؤس افیسر تھا تو ہمارا ایک پروٹیسر تھی ابول فضل علی خان صاحب وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے تھے صبح کے ٹائم ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے ایک ہاؤس افیسر کی میٹنگ ہوتی تھی اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں محنت کو ہم کنڈیم کرتے ہیں ترقی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں ہم جب یہ سنٹیمز کہتے ہیں کہ دولت میں سکون نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں اور اس میں ہم ان کو نیگٹیو کو ٹری کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ملک میں محنت کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں ہوں اور آپ ہے میں اور آپ اپنا روزگار کماتے ہیں اپنے گھر کا سسٹم چلاتے ہیں اپنا پیٹ پالتے ہیں ہماری اس سوسائٹی کے لیے کیا کنٹیوشن ہے ہماری اس ملک کے لیے کیا کنٹیوشن ہے کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے اس نے ایک شاپنگ مال تیار کیا ہے اس نے ایک فیکٹری بنائی ہے اس نے بہت بڑا بزنس پاکستان میں لگایا ہے اس میں کم از کم پندرہ سو دو ہزار افراد ملازمت کرتے ہیں تو وہ پندرہ سو دو ہزار افراد کو روزگار دیتا ہے وہ اصل میں اس ملک کا محسن ہے وہ بزنس مین اس ملک کا محسن ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرپ کے دوران دوب گیا تو ہم اس کے لیے دل ہی دل میں ایک حسد اور جلن اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں استغفراللہ وہ اس ملک کا محسن ہے لاہور میں ایک شاپنگ مال ہے اس میں پندرہ سو افراد ملازم ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ شخص اپنا یہ شاپنگ مال یہاں سے کہیں اور لے جائے تو وہ پندرہ سو خاندان دوزگار ہو جائے میرے آپ کے جانے سے کیا فرق پڑتے ہیں اصل تو محسن وہ لوگ ہیں اس ملک کے بڑا افسوسناک ہیں لیکن ہر طرف ایک عجیب پورے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں میں نہیں جانتا ہوں ان کو جو اگروں کے مالکان ہیں کیسے ہوں گے اللہ تعالی ان کو بچائے ان کا اپنا کنڈکٹ کیا تھا لیکن یہ جو ہم فیس بک پر سوشل میڈیا پر فوری مفتی بن جاتے ہیں نا یقین کریں ہم اپنا شاید اتنا فرض عدانی کر رہے ہوتے ہیں جتنا یہ کتنے امیر لوگوں کو میں جانتا ہوں جو سیکڑوں خاندانوں کو پالتے ہیں ان کو مفت اور روزگار دیتے ہیں ہر مہینے ہم ان کے اوپر اپنے فتحے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خود شاید ایک روپیا بھی کسی غریب کو نہیں لیتے اور اگر یہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ اللہ کی گریفت ہے نا تو دیکھیں جو ایک کلرک دس روپے لے کے ہزار روپیا لے کے کسی غریب کا کام کر رہا ہے اپنے دفتر میں بیٹھے اور اس کے بغیر وہ اس کا کام نہیں کرتا وہ بھی اگر اللہ کی گریفت میں آئے تو معافی مانگنی چاہیے شاید اس کی گریفت اینگرو کے مالکان سے بھی زیادہ سخت ہم جو اپنے مریضوں کو اگنور کرتے ہیں اگر ہماری گریفت ہو تو وہ شاید انگرو کے مالکان سے زیادہ سخت ہماری گریفت ہو اور ہمیں اس پہ معافی ماننی چاہیے اللہ تعالی سے اس طرح یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ وہ ڈوب گئے اور ٹرپ کا انہوں نے سالے ساتھ پرول روپیا ٹرپ پہ لگا دیا ایسے کر دیا اگر یہی فارمولا آپ اپلائی کریں تو کچھ بھی پیسے ہوں ہر شخص کی ٹرپ اپنی اس کے پیسوں کے لحاظ سے ہے آپ چار لاکھ روپیا ل جاتے ہیں تو کیا آپ کے لوگوں کو چار لاکھ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہاں نوز بینا حادثہ پیش آجائے تو پیچھے لوگ خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیں کہ اچھا ہوا ہے یہ وہاں پہ چلے گئے اور کسی حادثے کا اشکار ہو گئے آپ پچاس ہزار پہ لگا کے اپنی فیملی کو لے کے مری لے کے جاتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ حادثہ پیش آجائے تو یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو پچاس ہزار روپے کی ضرورت ہے وہ آپ کے لیے ایسی بدھویں کرنا شروع کر دیں یا دل کی دل میں یہ کہنا شروع کر دیں یا سوچنا شروع کر دیں خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے اپنے ملک میں محنت کو ترقی کو اس طرح سے کنڈیم کر کے اور اس طرح سے نیگٹیو سوچ کا اشکار کر کے ان کے حوصلے پست نہیں کرنے چاہیے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے امیر ہو یا غریب ہو حادثہ کتی کے ساتھ پیش آئے اللہ تعالیٰ ان کو برے وقت سے بچائے ان کو محفوظ رکھے ان کی مدد کرے ان کی مغفرت کرے وہ جس بھی حال میں ہوں اپنی سوچ کو مصبت ر رکھنے کی ضرورت ہے یہ جو اب اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں چار لوگ ہیں اگر انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بندہ بہت پڑھتا ہے محنت کرتا ہے اور تین لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نوجوان ہیں ماں باق کی بات نہیں مانتے ہیں اور اب جب وہ پچپن سال کے ہوئے ان میں سے ایک بڑا گل سیٹلڈ ہے اور تین بڑے برے حال میں ہیں تو آپ ان تین کو کہیں گے کہ وہ جو ایک تھا وہ جو ترکی کر گیا وہ بہت برے ہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنی سوچ کو مصبت رکھیں امیر ہونا کوئی جرم نہیں ہے ٹرپ کرنا کوئی جرم نہیں ہے اگر وہ اپنے فرائز ادا کر رہے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے پوزیٹیو سوچ رکھیں اور نہیں بھی کر رہے تو مجھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی حق مہنچتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں پیشتیوالوں کو بھی محفوظ رکھیں جو بچ گئے ہیں جو بیچارے اندر لا پتہ ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنی سوچ کو قدا کا واسطہ ہے پوزیٹیو رکھیں اور خود خاص کر میں یہ اپیل کروں گا جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو یوٹیوب فیس بک پہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ پوزیٹیو کانٹینٹ پہ شکریہ